اسلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے سلوات اللہم صلی علی محمد معلی محمد وعجی الفرجہ اللہم قلنے ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے فیہا ذہی ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعیدہ حتی تسکنہو ارزا گتوان وطمتئہو فیہا تبیلا یا رب صلی علی محمد معلی محمد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی جفقہو قولی اللہم صلی علی محمد معلی محمد عبادت دی قبولیت واسطے سلوات پڑھا مرہومین دی برندی درجات واسطے بھی ملک سلوات باہر میں آقاد تاجیلِ ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری سلوات پڑھا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالعاوی العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وی رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللذیکی لا افشانہی وما ارسلناکہ اللہ رحمت اللہ العالمین اما بادو فقد کار الرحمنو فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اللہ تذ قلوبنا بعد اذہ دیتنا واب لنا من لدنک رحمتا انکا اندلوہا بسلوہا اللہ الرحمن 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 الرحیم پورا فرمائے کائنات دخال سکون ذکر حسین دنال فکر حسین سن کے اس دے عمل کرن دی توفیر نصیب جو لوگ ذکر حسین اور فکر حسین دے نقلن قولن یا فیلن دشمنن اللہ اس عشر دے صدقے انہ کو نیستو نابود فرما انہ کو ضلیل و خوار فرما مذہ بحق کا ذا بول بالا فرما سادے ملک پاکستان کو استحقام نصیب فرما دعائیں دی قبولیت واسطے سلوات دیو جی پڑو جی میں گھرانہ لے کے سلوات ہے بزرگان عزیزان خالق علم جدر فرمینے میرا پیارا بندہ تیلی آبادی دا سبب بھی تیرا دل تیلی بربادی دا سبب بھی تیرا دل مائے کریم تے کو آباد لیکھنا چاہدہا امام پر آباد لیکھنا نہیں چاہدہ گلتہ سمجھا دی کوئی ہے نا میرے بھائیو میرے وزرگو وزیدو میں پہلی مجلس اجاز کیتا ہی کہ جائیں ویلے اس دل دی آبادی دا تذکرہ آیا تیرا بھی چھے میں امام دے خدمت جگیا عرض کریں دے مولا اگر انسان آباد رامنا چاہوے دین تے ثابت قدم رامنا چاہوے تاکہ کوئی عمل ارشاد فرماؤ تاکہ بندہ اپنی عارضی زندگی دے وچ دین تے ثابت رہے معصوم فرمینن نماز تو بعد ایک دعا پڑی کر یا جیس دعا دنا انہیں دعا الغریق دعا دنا کیا ہے دعا الغریق یہ دچ معصوم فرمینن اتوا کے لیے یا مکلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلہ کو پھیرن والی ذات میلے دل کو اپنی دین تے ثابت رہے جی دال سمجھا گئی وقت اللہ دی ذات نے تریجہ کم کھڑا کی تا بندے واسطے ممکنے بندے کو دعا دے لفظ یاد نہیں رہا دے دعا نہیں مگدہ تا وقت اللہ دی ذات نے پانچ ٹائم دی نماز واجب کر کے پہلی ہاں دو رکھو ارکاتاں دے وچ کم از کم صورتی علا حمد واجب کر کے تریجی اور چوتری مردی بھی تصویہ دے عربہ پڑھ جا حمد پڑھ لیکن پہلی ہاں دو جتا علا حمد واجب ہے کیوں کائنات خالق نماز واجب کر کے چاندہ یہ ہے کہ این صورت عامد وچ میں کوئی دعا چا رکھاں چلو ان نئی بندہ نماز دے بھی جو دعا منقصیم کریم قبول کرے ساں دعا کیڑی اہد نصرات المصدقی اللہ اکبر یا رسول اللہ امام دے ظہور واجب سے یہ اچھی صلوات یہ ہے تا کوئی جھکی پڑھو آجا سلام علا حمد واجب سے یہ نتیجہ آج کے جملہ چکے نکلا کہ اللہ جو نماز دے دعا مگویند ہے اہد نصرات المستقیم کہ میں کوئی سرات مستقیم دے ہدایت کر سرات مستقیم تے قیم رکھ اس سرات مستقیم ہے کون یہ دی اہمیت ہے جو نمازی دعا مگویند ہے کہ میرا بندہ یہ اہکہ دعا مگویند ہے اہد نصرات المستقیم یہ اہد نصرات المستقیم یہ اہد نصرات المستقیم یہ اہد نصرات دعا قبول تھی گئی نا تو اتھیں کامیاب تو کبری جی کامیاب تو حشری جی کامیاب لہا سمجھان دی پہ اگر خود رشاعت فرمیند ہے یہ سمجھ نہ آگی یہ اہد نصرات مستقیم کیا ہے کہنڈا رستہ ہے تو وہ کیا فرمیند ہے سرات اللہذین آنعمت علیہم اللہ یہ انہائی دعا تا رستہ ہے جہاں دے دیتا ہے نعمت ناظر پر جو میرے بھائیوں تینا مطلب ہے نکلا کہ تینا دیل ایسا ہے میں کال عرض کی تھی ہے کہ معرفت خدا دا تعلق تینا محرفت امام دا تعلق لیکن آج ہی اس آیت میں بھی جو اے جمعہ نکل دائے کہ اللہ اہد نصرات المستقیم دی دعا رکھے تی کو ڈسنا چاہتا ہے کہ تیری زندگی دی ہر دعا دا تعلق تیرے دل نہ لہائے جتنا دل پاک ہو سی یا اتنی دعا پاک ہو سی جتنی دعا پاک ہو سی میں کریم قبول کرنے چھو دیر نہ کرنے یہاں سمجھے تیری دعا دا تعلق بھی تیرے دل نہ انہاں مطلب ہے جتنا دل پاک ہو سی اتنا انسان مستجاب دعا ہو سی اگر ہوئے ایک پروگرام تو حالا تھکے نہ بیٹھی ہو گرمی نہ جنائی بیٹھی ہو تفا چوتھے امام دے کلو نسخہ نہ پچھو چاہا چوتھے امام دے درواز دیتے ون کی نسخہ پوچھئے کہ مولا دعا کی میں جلدی قبول ہوں دیئے سارے انہیں پروگرام ہیں میرے بھائی ہوئی ہو توارا میرا چوتھا امام میں سفر حجت جا رہے ہیں کدے جا رہے ہیں سفر حجت بیابان جگہ آئیے بیابان جگہ دے وچ فردند رسول مسلح عبادت دے عبادت شروع کی آباد گھرچ نپڑن والا امام دے صیرت دے جنگل دے تن تنہا خدا دی عبادت شروع راویہ دے سادہ کافلہ جا رہے ہیں حجتے اسیں اسے مقام دے ون کے دے کہ آم کیتا میری دیل بھائی ہی نوجوان بڑا خوبصورت ہے لیکن ہی تنہا معرفت جو نہیں رکھ دا تنہا کون ہوں دے گل سمجھ دے بھائیونا حضرت موسیٰ اطاق آئی نا بھائیوئے بندہ آدھیں میں ٹھو روپے آم میں لگا گیا نوجوان دے کور میں آگے جوان مازہ توری دو کی دے پیا وینے تن تنہا پیدا پاپے آدھا سواری کو نہیں کھاما پی مردے سمان کوئی نہیں جنگل دے ویچھیں کی دے پیا وینے وہ نوجوان دے کہا دے تو کی دے پیا وینے یہاں کہ میں تا ہاجتے پیا وینہ وہاں کہ تو ہاجتے وینہ پی میں ہاجتے جا رہے یہ بندہ دے کہا دے نوجوان چو جنگل کی دیئے اصلا ہاجتے وینے پی سارے کوئی اٹھتے گھوڑے موجود تو پیدا لیں سارے کوئی کے لیان دا کھامر دا سامان تیرے کوئی شاہی بھی موجود نہیں تو بچو میرے پاس کرو گھر سمجھا گئے کہ نہ گئے تیرے کوئی شاہی بھی کوئی نہیں تو کیوں میں بہن نہیں ماسوم نے آئین آلم جوانی چورہ پندرہ سال دی عمر دے ویچھ اندھے آکھیں آکھ باتی تیرے دیکھ کے فرمینن تیرے کوئی آکھ ہے جو میری سواری بھی کوئی نہیں تیرے کوئی آکھ ہے میری کوئی سواری کوئی نہیں پا دے نظر جو نہیں آ دی ماسوم فرمینن رجلی مرکا بھی پیر میں دے سواری ہیں تیرے تو آ دیں تیرے کوئی کھامر پی مردہ سمان کوئی نہیں واتقوہ ذا دی اللہ دی ذا دیو تے بھروسہ مل ازا دے راہے یعنی سمجھ دے بیٹھے ہو اللہ دی ذا دیو تے بھروسہ مل ازا دے راہے یہ آدھے جو نے میں دی ٹھائبے جوان دعویٰ تا بڑا کیتے جو اللہ دیو تے اینا بھروسہ جو جیڑے بیدے ہوندے اور رزق پچھا دیندہ ہو سی ایمہ اس تنال کوئی شئے نہیں یہ آدھے میں دیتھائیں دل آکھے ہے جو ایک کوئی تھوڑا جہاں دیکھا عظمات ہے سہی یہ بندہ دیکھا دے نوجوان جی تیرے عیدت تقوی ہے تیرے توقع بر خدا ہے تبا تیرے کوئی شئے تکو نہیں ذرا میں کوئی تھیں تھڑا پانی پلا سکتے ہیں میں تھڑا پانی پلا سکتے ہیں اے آدھے میرے لفظ مکن دست امامت بولن دوئے ایلو غوز زبان چلیئے جہاں زبان دے ہوتے کانون خدا دا ورد ہو دائے بھائی ایلو لب حلین ایلو ہاتھ اٹھائے اے آدھے تقدیر نے اتنا جلدی پتہ نہیں کت ہوا ہے میں کوئی سمجھ نہیں آئی جنت ہی چھو آئے یا کہاں بھائے مکان تو آئے میڈیاں آکھے دیتھائے برف نے توڑنا شروع کی تھے ولی خدا دے لب حلین تے برف نے آونا شروع کی تھے میرے چوتھے امام نے برا فاتے رکھی یہ بندے تو ودا کیا دن تھڑا پانی بھی پی تے کہیں ولیدہ امتحان ہی نہیں کریلا یا سمجھ دے پہو یہ نہیں بندے ریٹھے جو ہے جوان تان تنہا مقام ایسائی لب حلین تے دعا قبول ہوئیے یہ بندہ ریک کیا دن او جوان میں ہربانی کر میں کوئی کوئی ہو یہاں نسخوہ دست جا یہ میں تون جنگلہ جو کھڑے ہیں تے لب حلین تیری دعا قبول ہوئیے یہ میں میرے اللہ بحلین تے دعا قبول ہوئے یہ پروگرام نسخوہ دیوان جی نسخوہ دنر دو پہلے ایک سلوات پڑھو باوازِ بلند چوتھے امام دیو خوشنودی واسطے بھی باوازِ بلند سلوات ہیں جو جنگلہ دے لہتا ہے جو جنگلہ دے لہتا ہوا ہوں تھے کائنات دا خالق تکو یاد کرے مدہ نسخوہ ہے اذکرہو فی الخلوات یذکرونی فی الفلوات رات دی تاریکی دے لیج بائے کے اکلے مقام تھے میرے بھائیو بذرگو عزیزو تو تیری دعا دا تعلق تیرے دل دے لہا ہے اگر تیرا دل زندہ ہو سی تو رات دی تاریکی جتا دنیا ستی بائی ہو سی اتھائیں تو جاگ جاگ کے اپنے کریم دے لالگلہ بیٹھا کرے لہا ہے جو سمجھ دے بھائیو تو میرے بھائیو بذرگو عزیزو یہ دی لہا ہے اگر جتنا پاک آئے اتنی بھلندی جتنا پست اور خراب آئے اتنی پستی اتنا رذیل اور دلیل انسان تو میں عرض کیتا ہے کہ امام دا تعلق اور معرفت تیرے دل دے لہا ہے آزا دے لہا نہیں جاگر سمجھا گے کل میں ایک جملہ عرض کیتا آئی کہ سارے اپنے وقت دے امام دے لہا رابطہ کیتا ہے جاگر بھولتا نہیں گئی جی کل میں آکھیں آئی نا کہ پیچھوں عید گزری یہ تُسنا تے میں سلام کہیں کہیں کیتا ہے چلو کل دا سبق جو طالب عمدہ سنا نے کہا ہے آج بھی سلام کیتا ہے نراز نتیو ہے ہاتھ بدی بیٹھا یہ حالت تر رہ گئی سارے مجلس سنے مجلس جو بیٹھا ایدو سونا ایدو ٹپایا وقت خدا اور بھائی بھار بارہ دے بیٹھے ہیں فَذَكِّرِنَّا فَاتِّذِكْرَا وَلَا وَلَا جَادْ لِوَنے بیٹھے ہیں غافل نہ تھی اپنے وقت دے امام دے لہا رابطہ تر رکھا پانچ سو بندہ ہزار بندہ مجمس بیٹھا ہوئے کتنا اگر ایک گھنٹہ بھی ہوئے دو گھنٹے ہوئے تظرہ پانچ سو دناز دو گھنٹے گزر آپ دے ایک ہزار گھنٹہ تیرا صرف ہوئے تی اون ہزار گھنٹے دے بیچ گو جی نہیں ہارتے کوئی گل بھی یاد نہ ہوئے نراز دنے میں تھی گئے کیونکہ تو میار بڑھنے ہوئے کہ خطیب اچھل اچھل کے جملے پڑے میں نعرے ماراں وہوا کراں تے مجلس ہو گئی بھائی اکبر دی جوانی تی وہوا واسطے تے لذت واسطے نہیں علی اکبر دی جوانی چاہ دیئے ہر محرم دے کچھ کچھ حرام تُو بچ دا واجبات ادا کرے دا یاد سمجھتے پھر میرے بھائیو بھدرگو عدیدو یہ تیلہ ہے جیڑا انسان دا بلند ہو جائے وقت انسان اس منزل تے پہنچ دا نہ بچہ دی پروا نہ جتیمی دا در نہ اپنے وجود دا در نہ گھار دے اجڑ ونجن دا در وقت اس منزل تے آن دا کہ آدھا کھڑ دو دے پالنواری ذات ہاری شائع تے لیے جو تین چھا منگے ہیں میں دے منواستے تیار ہیں یاد سمجھا گئے کہنا میرے بھائیو یہ دل ہے جیڑا انسان کو جذبہ تیار کریں دے امامت دینا رابطہ رکھن دا واجبات ادا کرن دا یاد سمجھا گئے کہنا آگئی مال خرچ کرن دا یہ دل ہی جذبہ لیویند ہے نا میں تک کہیں کہ میں نے سوچے دا رہا نا کہ جیڑا بندہ بھرے گھر دے بیچ ہر اسائشت باوجود لورکات نماز واسطے ہاتھ اللہ دی بارگاچ نہیں حالا سکتا اگر بارویں دا ضرور تھی یہ جان چوکی جیسی بھائی ہوں جتا دعا مگ دیں اللہمہ حجل ولی کل فرج مرحبہ بارویں دا جلدی ضرور کر حالت ہے جو دل کو کتنا تیار کی دے جو امام آوے کہ تو لب ایک آنکھیں سال دے بار زکاة واجب چھیوے چینہ دا تالہ چمرینہ شکرین مرحبہ اللہ عزبتہ پنجابوری دیتی ہے پنجابوری چاہ کے دھید حق کھا کے جتیمہ دا حق کھا کے خدا دا حق کھا کے تالہ مار کے مجلس جایا بیٹھے نارہ عیدری علی فرمین دیو تھرنا لانت دیو تیو منکر قرآن گھر سمجھ دے پہ کنو سمجھ دے پہ او جوانو تو اگواستے ایل اکبر دی جوانی نہ اپنی جوانی برباد نہ کر جوانی کجھے آباد کرنا چاہنا ہے تصیرہ تیل اکبر دینا لاباد کر اے ضعیف تے کواستے اپنی زدہ اپنی ضعیفی بڑھے پہ کو برباد نہ کر یہ بڑھے پہ کو آباد کرنا چاہنا ہے تا حبیب ابن مذاہر دی کر آباد کر جائے میلے کوفے دے بازار اچھ آیا کھڑے تے ایک دکان تے آئے تے مسلم بن عوشہ پہلے آیا کھڑے حبیب کوئی دے مسلم کی دے آئے ہیں مسلم بازار کی میں آیا وہ دیں مسلم دے کیا دے حبیب خذاب گھنانا ہے کوفے دے جی میں آسان بازار آم وینے گھریاں دیں چیزیں گھنانا میں خذاب گھنانا ہے حبیب باتے خذاب جی ہاں کی کریں وہاں کے ڈاڑی کو خذاب کرنا حبیب باتے چلو ہی یہ باتے وہ خذاب میں تسینہ اوہو گھنچا جو والا قیامت تک تک بے خذاب تھی لوڑ نب ہوئے مومن بننا اکھے خدا دی قسم کھا کے آدھا یہ میں نارے مار چھوڑنا آسان ہے کردار دی بلندی تے بلند ہی بنا اکھے مسلم حیران جو ہوا کہ حبیب کوئی نمہ خذاب ہے اے میں مسلم دی وہاں چھو پکڑے سے پکڑ کے آدھا یہ خذاب کو چھوڑتے کوئی نہیں پتا اکبر دا بابا کربلا آگئے شیعہ میں تیرے ہوتے سوال کرے نا تے کوئی پتا لگ جائے کہ میرا بار ماں آگئے تے میں مندہ ہوتے نال جنگ کرنی ہے تے بچے جتیم تھی دیں نا بات دیکھ تیرا دل کتنا آباد ہے اسی کوئی نا تیار اسی تیار کوئی نا بھائیوں میں ایک مثال پیارے نا میری حالہ تے میں ایدہ لالچی ہو گیا دل تا مردہ ہو گیا میں کوئی گھنے فون آ جائے کہ کراچی دے ویٹے کوئی لکھ روپیہ مل دے میں سارے کم بھول ویسا تے دوڑ دا ویسا یہ نا میں دل مردہ دیگر پیار کرے نا ایدہ دل مردہ تے دنیا پرس پڑ گئے لکھ روپیہ دے پچھو میں سفر گیا سہوب دا نبائیسا وقت خج کرے ساں کہیں شاید انتظار نہ کرے ساں تے کائنات دا خالق جائے میں لے وقت نماز دے فجر دا وہاں دے حیاء اللہ خیر العمال لکھ روپیہ دے پچھو چووی گھنٹہ دا سفر گوارہ آئے بارویں کو راضی کرن واسطے دو منٹ دا سفر مسجد ہی جنے ہیں دا چلو مجلس ہی چاہے بیٹھے ہو میں آگے پیچھے نہیں کریں دا شیعہ کم مز کم انہ داد یہ آران دے ہوتے شیعہ بان ان شیعہ بان جلے شام دا بیل ہوئے نہ تے ہار پاسو مجلسہ سونو کے گھر بنے دھی دے سر تے چادر ریکھیں بھیان دے سر تے برگا ریکھیں ماں دے سر تے چادر ریکھیں پوتر دی لتھی ہوئی داڑی دیکھیں یہو کچھ دا چینجے گا اپنے دل دے کرچا اٹھائیں آنکھیں چاہ اکبر دا بابا این دی ڈاڑی اکبر دے سدکے اتنا در کرنا میری بھیان دا پردہ تیری بھیان دے پردے دے سدکے میری زہیفی تیری حبیب دے سدکے آئے شیعہ انہ دا دی آڑا دے وچ آر دشمن دے گھار دے وچ ناچ فلام گانا چل دا رہے تیری گھار دے وچ شام دے وے لے انہوں معزن آزان دے وے اتنا کرچا اپنی چھے سال دی بیٹی ہو بھی پانچ سال نا بیٹا ہو بھی ڈنگا سدھا بزو کر آ اپنے مسلح تے کھاڑ کے انہاں کو ہولے ہولے سمجھا میرا پوتر میرا دی یہ دی آڑے آم نہیں انہ دی آڑا دے جبھیان دے بھیرا لٹے بدلو کردار بدلو روٹین بدلو رویس بدلو اس وقت سے مجمع اکٹھے نہ کر جو میں واہ واہ کر کے گھار دو ٹھو روانیا اور میری ماں بھین اگر تیرا مرد نہیں بدل دا تو جو گھار دے اندر بیٹھی بیہ تک کچھ نہیں نہیں کر سکتی انہاں چھوٹے بالاں کو تا زینب دکھنی بڑھا تو تک کم مس کم پوتر چھوٹے کو کنی او دا غلام بڑھا دھی کو کنی بڑھا چرو مرد تا بہر کیا بڑھا جائے میرے شام دا بیلہ تھی تو اپنے گھر کوئی مہم بارگاہ چاپڑھا بے دھی دے پوتر کو آپ پانی بھار دے آپ پانی بھار دے اور میں تو اپو وضو کروں نماز پڑھو جو اس سے نماز دے او تے سکینہ کر بھلا آئی بیٹھا میرے بھائیو میرے بدرگو عزیزو خدا گواہ نے مت چھوڑ واضح بات مت کر قرآن دا انکار دشمن دی سازش آئے کہ میں دے کل واضح بات چھکا میں دے کل واضح داری جھنا میں دے کل وہ حقیقی جڑا اس عقیدہ رکھو ہے او چھن گنا میرے بھائیو یہ حقیقی عقیدہ چھنہ نہیں پیان دے در حقیقت کردار جزید کو ہوا پہ دیں دیں کہ جرلے اے علی کو اے سمجھ سی جو علی رب ہے عابد نہیں عبادت نہیں کریں دا وات اعلان وات کریں دا میں اس مسجد ہی جو بن جا جیسا حدیش ہی کی ہے سمبل جاگ اپنی نسل تک حقیقت حسینیت پہنچا میرے بھائیو پہ دنگو حدیدو تو رو پہ ہے نا خدا گواہ ہے میں تا جملہ عرض کیتا ہے کہ آج تو بات کوئی نماز بھی اپنے گھارتے کرا نہ کر کوشش کر اس مجلس سے بھی چھوڑے وانجی نہیں جڑی دھیاڑے تیرے کل نماز کا ذات کی وانجی گھاری چبائے کے رو کے یہ کجا اکبر دا بابا میں کی میں بن جا تیری مجلس میں کیڑے مونال تیری مجلس جو بن جا نماز سے میں پڑی نہیں تائیں تیرہ جو پڑی نماز میں پڑی نہیں یاری دھی بہتر کی کھڑ کے پڑی میرے بھائیوں میرے بھگروہ علیلوں بار بار نماز سے تذکرہ چوں ہیں اس واسطے جنہاں تو خدا دے پاسے آسے نا خدا دے پاسے یہ نماز ہولے ہولے تیرے تو اثر کرنی سی تو جھوٹ تو بچ سیں تو واجبات ادا کرے سیں تو حسین کو روش سیں تیرا دل آباد بن سی اس دا فیدہ ہے کہ وہ ہولے ہولے کریں دی کریں دی خدا دے نیڑے گنوے سی جنہاں تو خدا دے نیڑے ویسے ہیں وقت اکبر دے باباد ہے میں اکبر دی جوانی دی تیری اس سے واسطے آئی جنہاں تو خدا دے نیڑے تھی خدا تو دور نہ تھی میرے بھائیوں میرے بدرگوں میرے عزیزوں اللہ آباد و شاید فرمائے بس میں تعلیم تنی عرصہ کہنا دل کو آباد کر یہ لیچہ حلال پہ یہ لیچہ حلال پہ یہ لیچہ صحیح مختصہ عقیدہ پہ یہ دل کو ایسا آباد کر کہ دنیا دے کوئی شیطانی حملہ ترے دل دوں دے حملہ اثر نہ کر سکے بلکہ ترے دل تڑپ دائے تو اس بار ہمیں امام بہت سے تڑپ دائے یہ لیچہ پردہ غیبتی جو بیٹھے باقت کیونکہ ختم کی گئی ہے میں کوئی جملہ بھی یہ نہیں سنا سکتا کل انشاءاللہ رہا سیسا کہ امام دے ظہور دے ویچ کتنیاں کتنیاں وہ مستورات ہیں جنہاں اپنی زندگی دے قربانیاں لیتی ہیں انتے اللہ نے انہوں کو عجرے لیتا ہے جنہاں بار ماہ سی اللہ انہوں نے عورتوں کو زندہ کر چلے سا گار سمجھا گئے کہ نہ گئے کیونکہ کلب تُو گالاندی پہ یہ کالی کلب تھے حوالے میں دو چھار زمرے ہر کرسا آجی لو کچھ پیاداں دیر اتنا زندہ کر تو ہی گھر آباد کر ملی مار تے بھیان بچہ کو آباد کرو انہوں نے دلہ کو آباد کرو انہوں نے زہنہ کو آباد کرو انہوں نے سمجھاؤ حسین کونہ علی دی دھی کونہ اور پرانی گار نہیں یہ ہونتا ہے انہوں نے مجلساں دیا دا پرانے گار نہیں بدرک رسائے دیا نا دھی تے پودر کو عدداری سمجھاؤنی ہو بیا نا وہ ماں سمجھیں دیا کیونکہ غریب جہیں ماں ہون دیا تائیں میلے گھروں کو مزوری کر رہا دھی دی کوشش کریں دیا جو ماں ہی دی کرنا دی کوشش بڑھا ماں جلے عیدہ ویلہ آبان لگے ہا بزرگ رسائے جن اے ماں یہ دیکھ واقعہ ون کان سوا اور ڈرد دیا یہ رون دیا یہ نائش وین دی حتیٰ کہ پکڑ کے اس کے کان سوا بیا یہ دنی درد ہو بیا ہو بیا تے بات لیک کیا جے بھا میں جو میں غریب آم میں تیرے باستے چھوٹے چھوٹے دیور پڑھائیں اے پا اتنیا اکھا نال پا کان سوا بیا وات پا بیا تے جلے گزریا نا عیدہ دی ہاڑا چاہے عیدہ زلحاج جو بیا تے بھا میں عیدہ فتر یہ عیدہ زلحاج جو بیا تے ویلی ہاڑا دے بات پندرہ دی بات جلے پانچ راتا لگتا آئی نا وات ہوا ماں دھی کو سڑین دیا ماں دھی کو سر کے دیا جلے کان ملو کر جلے وہ کان کریں دیا ہی نا واتے ماں زیوار لہاؤں نے شروع کرے دیا او دھی پچھتیا ہے ہاں ماں پچھلے دیانے کا میں پہنڈی نام تے زوری تے پوینڈیاں آئیں آج لہینڈی کیوں پہئیں ہیں اٹھائیں ماں دھی کو دسینڈی ہے جدہ پوینڈی پہیاں تدہ ہی دائی عجروں کو ملو ہون جدہ لہینڈی پہیاں تے کو دسینڈی پہیاں ہون مو دے دور دہے وجنے عجروں کو ملو جی عجروں کو ملو جی عجروں کو ملو میں نیاز بندہ وستے رہو میرے بھائیو بذرگو حضیدو دل تہائی میرا شہادت پڑھا لے روپے ہیں وقت دیو کجھے دو دو چملے تے سن خدا کو گواہ کر کے آدھا میں تو پہلے پڑھتے پہنڈ کی بلا میرے بھائیو بذرگو حضیدو بھائیہ ہکہ گال بھائیوی کال سننے تے امسال مجلس مکمل پڑھتے دے خیال کر پڑھتے دا ماما بھینہ آ دیا مجلس سے بغیر پڑھتے دے نہ ہو لوگ آنے باس سے سبق بڑھو جو زینب دیا کنیزہ کی میں نکل دیا آج چار محرمیں بغیر پڑھتے دے تو سختی کار بھی دے بھین کو باہر نہ مڑھ دے یہ مجلس سے بھین یہ تھا پڑھتے دے حالتی جوانی دسمن کو پتہ لگے جو زینب دی کنیزگی میں ہوتی ہے جی بھائی تھیں ہکو جملہ پہ آدھا میرا بھائی تھے کو پتہ ہی نہیں پڑھتے دے انشاءتہ پڑھنا لے پڑھ دیں جو کربلا دش اکبر ساتھ دو زیادہ پیارہ ہے سمجھ آگے کہ نہ آگئی لیکن میں تارے برم پہ آدھا اکبر جیلے ہی پیارہ آئے نا کہیں گے لے ان تنی سکھا جو میرا اکبر بچا ہو آج رکھو مل اللہ میں تیلو کھٹا دے جا ہوں جی میں نہیں آزمندہ کتھا یہ تنی سکھا میرا اکبر بچاؤ شیہ بیٹھے ہیں چار محرمے جی میں نہیں آزمندہ تھوڑا جی میں نے سفر کر خدا گواہ ہے جیلے سارے مریض گئنہ تینٹر دہا جی میں لٹے روئے باغ دا مالی بندے میں جو لے میں نے سیندہ پہاں کیڑ سے عزید آئی یہ دے ان لدھ گاں تے جھنگاں تے کیا دا حق المار کیا دے ایوہالکرام اوہ شریفو اٹھ دے دو اوہ شریفو اٹھ دے دو اے شریفو پچھ دے دو خیر ہے اکبر تنہی تنیویہ کا اٹھو اسور بچائے تنیویہ کا اٹھو ابحاس تے پادو وین تنام اعدہ اٹھو کاسم دی جوانی گئی ہے تنام اعدہ اٹھو ہون خیر ہے اکبر تا باباد ہے اوہ جتنے لاندھے رہن اوہ اتنے پیارے نائن جو میں تھاکو اٹھا مہا اوہ تھاکو اس وقتے اٹھے نا وَدْفَعُوا نَحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ مَلِي بِيَنْدَا بُرْقَ حَزَرَ عَجْرُكُمْ عَلَلَّهِ جی جی میں نے اکھوان جی میرے بھائیو تُو رو جو پے ہیں میں دسی ونیا جو حسین و پیاری شائے کے لیے آئی جی جی عَجْرُكُمْ عَلَلَّهِ لُٹیوں یا لا صد درمیان آدھا کھڑے اٹھو مَلَا دے دا مہمان آمجی بھیر دا بُرْقَ بَچَاؤ عَدَدَارُو خُدَا گَوَا ہے جی لے جملہ آگ کے دے گھار آئے نا گھار آئے اکبر دا بابا اِن وَدَا تُرْدَا جی میں حاجی اپنا کعبہ دے ارد گردوں دے نا حسین درمیان چھ بھیڑا ہی دوں مَلَا سَنْدَا بِعَا جو چادر دا خیال کتنے تا گھری ہے بھائیو بھدرگو عزیزو جنے تران لگے نا تے خیام دے دروازے تے آئے ساریاں بینہ رک گئی انتے دھی اگو والا یہ بچھریاں ہیں بابا کدے ویندے ہو سیادہ دے سکینہ میدان وینہ ادھے بابا تو بانج میں بھی بطولا میں تے کوئی رکھیں دی نہیں اندازہ کار ستونجہ سال دے گھڑڑے کوئی پردہ پیار ہے چار سال دے بطول کو گھڑی سے پیاری ہے اے نہیں آجی بابا تو ڈھیر پیارے رکھ جا آجی نہیں بابا تو ویندہ ویند ہگ کم کیتی ویند سیادہ دید علیہ کیا جاں گڑا بی بی آجی بی آجی بی آگ کچھ نہ کر رودہ نہ علا حرم جدے نہ ملیاں پھوٹیاں تا مدینے پہنچے نہیں آنڈا روڑا جی آج رکھو مل اللہ آئے ایسے ہی اندازہ کار ہمیں چار سال دیے بھرو کا ایڈا پیار آئے بابے کو نہیں آدھی تو ویند لیکن مریان پھوٹیاں مدینے پہنچا سیاد ہیدہ چن موچ کیا دے کیوں سکینا دیکھیا دیے اے پہ غیرہ تیر ہو چاڈرے چت ہیر دیوارے سے آج رکھو مل اللہ آج رکھو مل اللہ جی روڑ نہیں تا میرے روڑ ریکھیں جی لے دھی لکھی گال کی دیے نا کربلا دے ٹی بیتے پیو دا بیا واسطہ کوئی نہیں لگ دا انہیں اپنی ابا اللہ حیث یا امام اللہ حیث انہیں نالو پٹی پاڑی سی جی لے پٹی پاڑ گی دیسنا برگے دی قیمت کھڑا دا سیندہ امید رکھنا جو کال دھیب ہیں کوئی پردہ ضرور کر ویسے جی لے حسین پٹی بڑھائیے نا تھی کوئی مہان اللہ موہ جمعیس سکینہ دے متھے دو تُو پٹی عجروں کو من اللہ تُو تھکا بیٹھے میں کیا کر سکلا اللہ بچوں نے آن آباد رکھے جی میں نے آزمان دا بھائیو جی لے پٹی بڑی ہے نا تھی کیوں دو لٹھے حکر مار گیا دیے بابا میں تکوا دیا مدینہ پوچھا تُو پٹیاں کیوں بتھے نہیں سنسے جمعہ سالا بچوں نے آن آباد رہے دھی دا موچ مگیا دے میں اماما میں جانا تُو ماسومے عرب دا دستورے جیدہ مرد دے ہوکھی بڑے او کو بھجنا پووے او دا آماما جھن دے جی 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 عجروں کو من اللہ جی پڑھا چاکرہ جمعہ عجروں کو من اللہ سیادہ دے جے مرد دے ہوکھی بڑے او بھج دے اندہ آماما جھن دے سکینہ بڑھے دا اس واسطے پہ آ جلہ عورت کو بھجنا پووے اندہ بھرکا لے بھج دے آدھیے باپا میں بھجنے سیادہ دے تے ہونے تمہ چھے دھلڑے تہرے دور لہے بھجڑے تے گھوڑا نال بھجڑے عجروں کو من اللہ جی جی بھائیو عجروں کو من اللہ جی میں نے آج مندہ اللہ پر عبادت کا محول فرمائے مرے بھائیو بدرگو عزیزو آئیں دہ سیندہ کھڑوتا جو اچھا ہی پیار آئی میں بھینی دا بھرکا آؤل میرے نال سفر کر کیا ہی ہیو تک بھرکا بچیں دا رہے خدا گوائے میرے لفظ نہیں قبلہ مورانہ فضل اس انشاء سے دے لفظ روایت پڑی ہے لیکن میں انہوں دے سواب کو بجرال آمنا چاہنا روح کو سواب پہنچا ہوا دکھاتے رہے اوپے فرمائے دیا ایتا دو موقعان ایتا برکا بچیں دا رہے ایک ایسا موقع ہے ایسا موقع ہے پوچھا گیا کیا رہا ادنجلِ زینِ ذر جنا تو لہ بیٹھے نا تے پیغیرہ تا بچہ کھنڈے کھنجا دیا ضربہ چلا کے کٹھوے تو کوہ کے وال گیا جی عجروں کو ملالا مسائب دے لفظوں نے نا پتران دے موت تو اٹھا ہویا بھیرامہ دی موت مکہ ہویا جی لے کھنڈے خجا دیا ضربہ کھا کے کربلا دے ٹبے تے سام پہ ہے نا اللہ وقت سے دیکھیں میں رو ہونٹے لیوی لٹھا منت نہیں کی تھی ہون ارمان لگ سی جی لے سام پہ ہے نا ایک بیغیرہ تا بچہ اگامت ہے حق کلمار کے آدھے کی میں پتہ لگ سی اجان چیندہ ہے جا موق گئے عجرک ملاللہ ادھے کی میں پتہ لگ سی ہون سام جیندہ ہے یا موق گئے ایک بیغیرہ تا گواد کے آدھے فرنس کا مہند سینہ یہ ادھے کی میں پتہ لگ سی ادھے مہند ٹھائے جلے جنگ کریں دا بھیند درواز دیاندہ آکے ہیو پجھا دائی اللہ اکبر سیدہ سیندہ زینب آرامت بہے جی 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 اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اے آدھے سیادیوں کو جائی بھیندہ بڑا پیارا ہے اگر لیکھنا چاندے ہو جو موق گئے یا جیندہ ہے آدھے گھوڑا تے چڑھو اندھی بھیندے خائمہ دو ٹھرو اجرک ملاللہ مروس ہے خدا گواہ پاڑے جی آدھے گھوڑا تے چڑھو اندھی بھیندے خائمہ دو درو مائکی میں زملہ پڑا جا جاں پھر ہے تانے بھاڑا موڑی آئین اللہ گواہ یری یری دھا جے پی آئی اکبر دا لٹو یا بابا میمے ہالے ہالے کونی آدھے بار اٹھے آدھے حیاء کرو اجرک ملاللہ سیادہ اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ اوکار میں بی بری شہادت پڑی آئی اجرک ملاللہ چھوڑ گیا اجرک ملاللہ اجرک ملاللہ کہیں پوچھائی علی وضہ مظلوم یا حسین وضہ مظلوم علماء دن حسین چھوڑا مظلوم علی وضہ مظلوم پوچھا گیا انہی وجہ کیا ہے علماء دن حسین جتنے تہیں جیندارے انہی بھیند نیڑے کوئی نہیں آیا درواز نبھا لگ دی رئیے علی دے گلت رسیہ علم قوم زارلی سی عالم اللہ دن زارلی